علی امین گنڈاپور کا سوفٹ ویر اپ ڈیٹ کیسے اور کس نے کیا؟ علی امین گنڈاپور کی کہانی کا سکرپ رائٹر کون ہے؟ خواجہ عاصف کا بڑا دعویٰ محمد مالک حق کا بکہ رہ گئے ایک نیجی چینل کے پروگرام میں سینئر صحافی محمد مالک نے وزیر دفاع خواجہ عاصف سے سوال کیا کہ آپ نے بیان دیا ہے کہ علی امین گنڈاپور کا پہلے سوفٹ ویر اپ ڈیٹ ہوا ہے پھر وہ خیبر پختون خواب واپس گئے ہیں تو ان کا سوفٹ ویر اپ ڈیٹ کس نے کیا ہے؟ ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اب پولٹکس میں نہیں ہے خواجہ عاصف نے جواب دیا کہ علی امین گنڈاپور کا معاملہ اب سوفٹ ویر اپ ڈیٹ ہونے سے آگے نکل گیا ہے یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے اس پر کیوں عمران خان کی کوئی آواز نہیں آ رہی؟ عمران خان نے بھی علی امین گنڈاپور کو ریزرو میں رکھا ہوا ہے کہ اگر انہوں نے خود سوفٹ ویر اپ ڈیٹ کروانا ہوا تو وہ اس کو استعمال کریں گے یعنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے کے لیے عمران خان نے علی امین گنڈاپور جیسی آپشنز رکھی ہوئی ہیں روف حسن نے سچ بول دیا تھا کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں اس لیے تو اسے فارق کر دیا گیا ہے محمد مالک نے پھر سوال کیا کہ علی امین گنڈاپور کا سوفٹ ویر اپ ڈیٹ کہا ہوا؟ کیا کے پی ہاؤس میں ہوا؟ خواجہ آصف نے جواب دیا کہ سکرپ پہلے سے تیش شدہ تھا لیکن جو انہوں نے بڑھ کے ماری اس کی وجہ سے تھوڑی بہت سکرپ یقیناً چینج ہوئی ہوگی علی امین گنڈاپور ہر سائٹ کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یاد رکھیں مفاہمت اور مضاہمت کی سیاست ایک ساتھ نہیں چل سکتی